یہ کچھی صاحب کا مائی کھولیں جہاں کھڑے ہیں وہاں کھول دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سر آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا سر میں دو باتوں کی یہاں وزاعت کروں گا اگر بہتر ہوتا تو دو سن لیں تو اچھی بات ہوگی کچھ دن پہلے جناب یہاں پر اصد کیسر صاحب نے بات کی ہمارے بہت ہی محترم سپیکر تھے کیونکہ آج وہ یہاں موجود نہیں ہیں تو لہٰذا میں ان کے بارے میں تو کوئی بات نہیں کروں گا میں صرف دو چیزوں کی کلیریفیکیشن کروں گا ایک تو یہاں پر کہا گیا کہ میں اپنی ذات کی حد تک بات کروں گا کہ کہا گیا کہ میں نے پیسے وصول کی ہیں میں اللہ کے ان پاک ناموں کے نیچے کھڑے ہو کر یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے تباہ و برباد کرے اگر میں نے ایک روپیہ بھی لیا ہو دوسرا جو ہمارے دوست یہ بات کر رہے ہیں کہ میں نے پیسے لیے میں کیونکہ ان کے ساتھ رہا ہوں میں ان کو بد دعا تو نہیں دے سکتا لیکن میں یہ ضرور کہوں گا میرا یہ ظرف نہیں ہے جہاں پر آج اپوزیشن لیڈر صاحب نے اپنی پوری تقریر میں یہ کہا کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ سب چیز جانتے پوچھتے ہوئے آنکھیں پھیر رہے ہیں اور یہ بات حقیقت ہے کہ ہماری پارٹی کی لیڈرشپ نے ہمارا سودا کیا ہے اور میں یہ ہمیں جو ہے دعا دیں یہ مجھے دعا دیں اس دن ہماری پارٹی کا بہت بڑا فورڈ بلوک بن رہا تھا جس کو میں نے رکوایا ہے وہ لوگ یا مجود نہ ہوں یا ہوں لیکن میں کسی کی عزت خراب نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ان کا وطیرہ یہی ہے کہ شور مچا کر اپنی بات کو ادھر ادھر کرنے کا انشاءاللہ وقت یہ ثابت کرے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہا گیا کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ پی ٹی آئی ایک بہت بڑی جماعت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جب پی ٹی آئی میرے مقابلے میں ہمارے مقابلے میں الیکشن لڑتی تھی تو وہ اڈھائی ہزار سے زیادہ نہیں لیتی تھی ہم نوے نوے ہزار ووٹ لیتے تھے انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہمارے حلقے کی عوام جو بھی فیصلہ کرے گی ہمیں قبول ہے دو اور دھائی ہزار سے پی ٹی آئی کو اگر مارڈ ووٹ تک پلچھایا ہے تو الحمدللہ ہم سب کی محنت میں پلچھایا ہے جتنا یہ شور بچانے مقابلہ کلوس 1 of article 54 of the constitution of the islamic public of pakistan i hereby prorogue the national assembly session summoned on thursday 17th october 2024 on the conclusion of his business signed by asif alizardari president